سبسکرائب کریں کچن و دریانہ کو اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو پانے کے لئے السلام علیکم کچن و دریانہ میں آپ کا استغبال ہے آئیے جہاں ہم آپ کو میٹھی کڑی بنانا بتاتے ہیں جس کے لئے ہم نے 100 گرم بیسن لیا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے چھان لیا تھا یہ دیکھیں اور اس کو ہم نے ایک برطن میں کر لیا ہے اور اس میں ڈال رہے ہیں آدھا ٹی سپون الائچکا پاورڈر اور ایک پنچ کے قریب نمک ہم بیسن میں ڈال لیں گے اور اس میں دو پنچ کے قریب ڈال لیں گے ہم سوڈا یہ دیکھیں اور اس کو ہم ملک ڈال کر اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے اور دو ٹی سپون قریب ڈال لیں گے ہم اس میں سوجی یہ دیکھیں تاکہ اس میں کڑکنے سا جائے اس کی سوٹنیس نہ رہے یہ دیکھیں دو ٹی سپون ہم نے سوجی ڈال لیا اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر کے اور ہم اس کو پھولنے کے لئے ایک طرف رکھ دیں گے تب تک ہم اپنی چاشنی تیار کر لیتے ہیں چاشنی کے لئے دیکھیں ہم نے ایک کپ شگر لی ہے اور اس میں آدھا کپ ہم نے پانی ڈالا ہے اور اس کو ہم اچھے سے ملٹ ہونے تک پکا لیں گے ہمیں اسے دو تار یا ایک تار کی چاشنی نہیں بنانی ہے یہ دیکھیں چاشنی ہماری ملٹ ہو چکی ہے تھوڑی گاڑی ہو جائے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں اب ہم کڑی کا بیٹر تیار کرتے ہیں جس کے لئے ہم نے سو گرام بیسن لیا ہے اور اس میں آدھا کپ ڈال رہے ہیں ہم شگر اور اس میں اپنے حساب سے دوڑ ڈال کر ہم اس کا ایک بیٹر تیار کر لیں گے اس کو تھوڑا دوڑ ڈال کر ہم اس میں تیار کریں گے تاکہ اس میں لمس نہ رہے ہیں اور باقی کا دوڑ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ایک لٹر قریب ہمارا ملک ہے اور اس کو اچھی طریقے سے ہم فیٹ لیں گے یہ دیکھیں اور اس میں دو پنچ کے قریب ڈالیں گے ہم یلو فوڈ کلر یہ دیکھیں آپ چاہیں تو فوڈ کلر نہیں ہو تو آپ چاہیں تو اس میں ہلدی بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کو ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور ایک کڑھائی میں یا جس برطن میں آپ بنانا ہو اس میں آپ اس کو چھان لیں اور جو برطن میں آپ رہ گیا ہے اس میں بھی ہم ایک کپ پائن ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے اس کو بھی اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھئے ہمارا سب یہ چھن چکا ہے اور اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھئے ہم نے اور اس کو چلاتے رہے ہیں تاکہ یہ بیچ میں نیچے سے لگے نہیں اور یہ دیکھئے ہمارے کتنے اچھے سے یہ کڑھی تیار ہو چکی ہے اور اس میں آدھا ٹی سپونہ ملائشی پاورڈر ڈال دیں گے اور ایک پنچ کے قریب ڈالیں گے اس میں سال تاکہ اس کا میٹھا بیلنس رہے یہ دیکھئے اور اس کو ہم ایک سائیڈ میں تھنڈا ہو کر ہونے کے لیے رکھ دیں گے آئیے ہم اس کے لیے پکوڑی تیار کر لیتے ہیں جسے ہمارا بیسن پھول چکا ہے اس میں ہمیں ایک پیچ ڈال رہے ہیں پھوٹ کلر اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اپنے حساب سے ہمیں جتنی چھوٹی یا بڑی پکوڑیاں بنانی ہیں اس حساب سے ہمیں اس میں بنا لیں گے یہ دیکھیں پکوڑیاں ہم نے اس میں تیل میں سب ڈال دی ہیں آپ چاہیں تو گھی میں بھی بنا سکتے ہیں اور ان کو پلٹ پلٹ کر دھونوں طرف سے گولڈن کر لیں گے اور ان کو ایک پلٹ میں نکال لیں گے جب ساری پکوڑیاں ہماری نہیں نکال آئیں گے تب ہم اس کو چاشنی میں ڈال دیں گے چاشنی ہماری ہلکی گنگونی ہے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور دس سے پندرہ مٹ کے لیے پھولنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ڈرائی فروٹ آپ اپنی پسند سے لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو اور اس کو اچھے سے ہم اس میں روسٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اور ادھر ہم نے کڑیاں ہماری ہے بلکل نورمل ٹمپریچر پر آ چکی ہے ٹھنڈی ہو گئی ہے اور یہ ہماری فلکیاں بھی دیکھیں اچھے سے فول گئی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں انہوں نے سب چاشنی پی لی ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ سوفٹ ہو گئی ہے آئیے اب ان کو ہم کڑی میں ڈال دیتے ہیں ہم مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے سب چاشنی سامی جو بھی تھا ہم نے سب اس میں ڈال دی ہے یہ اور اس کو چلا کر ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک سرونگ باول میں اس کو ہم سرف کر لیں گے یہ دیکھیں اور جو ہم نے کشمیش اور پشتہ بھگار کر کے رکھا تھا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اوپر سے ہم ڈال دیں گے اس میں ناریل یہ دیکھیں اور اس کو ہم اچھے سے سجا لیں گے یا آپ جو بھی چیز اور اس کے اندر ڈرائ فورس وغیرہ یا چیری وغیرہ جو بھی ڈالنا چاہیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کڑی کو آپ بنا کر دیں گے یہ ایک بہت سویٹ ڈش ہے بہت پسند آنے والی ڈش ہے بچے اس کو بہت پسند کرتے ہیں اس طرح سے آپ ہماری یہ ویڈیو بنا کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے گی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ شبہ خیر